اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفریق پیدا کر دی ان کے اتحاد کو تم نے پراغندہ کر دیا ان کو تقسیم کر دیا ولم ترقب قولی اور میری بات یاد نہ رکھی قالا فما ختموکا یا سامری اب حضرت موسیٰ علیہ السلام میں سامری سے جواب طلب کیا تمہارا کیا معاملہ ہے کیا حقیقت ہے اس چیز کی جو تم نے کی ہے قالا بسرت بما لم یبسرو اس نے کہا میں نے ایک چیز دیکھی جو انہوں نے نہیں دیکھی فقبزت تو میں نے رسول کے نقش پا میں سے ایک مٹھی کی مٹھی لے لی یعنی یہ کہ کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور یہ شخص کیونکہ راہب تھا وہ روحانی اور نفسیاتی ایکسرسائزز بغیرہ جو ہیں اس نے کی ہوئی تھی تو عورتوں کسی کو نظر نہیں آئے لیکن اس سے نظر آگئے حضرت جبرائیل کو اس نے دیکھ لیا تو ان کا جو قدم جہاں پڑھ رہا تھا زمین پر وہاں سے اس نے مٹھی اٹھائی تو جہاں حضرت روح الامین اور روح القدس کے قدموں کی جو مٹھی تھی اس میں یہ تاثیر تھی کہ وہ جب ڈالا ہے اس کے اندر تو اس میں یہ کہ اس سے آوات پیدا ہو گئی اس بچنے کے اندر حضرت موسیٰ نے فرمایا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ اب تمہارے لیے پوری زندگی کے لیے یہ سدا ہے کہ تم یہ کہو کہ کوئی میرے قریب نہ آئے کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے اب کیا کیفیت تھی اس بیماری کی جو اس سے ہوئی ہے اس کی تفصیل تو نہیں ہے لیکن وہ ایسا ہو گیا تھا کہ اچھوت جیسا کوئی ہوتا ہے کہ جو اس کے کوئی قریب پاس میں جائے روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی قریب آتا تھا تو اس کو بھی صد بخار چڑھتا تھا اور اس کو بھی چڑھتا تھا لہذا وہ بالکل اور یہ تمہارے واسطے ایک وعدہ ہے کہ جس کی ہرگز خلا ورزی نہیں کی جائے گی وَنزُرْ اِلَا عَلَاهِكَا قَلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاقِفًا اب دیکھو حشر کیا ہم کرتے ہیں تمہارے اس معبود کا جس کے قبطنہ اعتقاف شروع کیا تھا جس کا گیان دھیان شروع کیا تھا لَنُحْرِ قَنَّهُ اس کو ہم جلا کر راکھ کر دیں گے سُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَشْفَعْ اور پھر اس راکھ کو ہم سوندر کے اندر بکھیر دیں گے حقیقت یہ ہے کہ تمہارا الہ تو بصرف اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں وَسِعَ كُلَّ شَئِنْ عِلْمًا اور اسے ہر چیز کا علم حاصل ہے یہ جو معاملہ ہے اور اس سے متعلق بعض اور معاملات کے اعتبار سے ایک زمانے میں میرا خیال رہا ہے وہ خیال اب بھی ہے ہندوستان میں جو آریا آئے ہیں اگرچہ جہاں تک مین بلکن کا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حام کی نسل سے ہیں لیکن ان میں کچھ گڑمڈ ہیں کہ جو کچھ اسرائیلی بھی ہیں اور چونکہ جو ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے چودہ سو برس قبل مسیح گویا کہ آج سے ساڑھے تین ہزار برس قبل تقریباً وہی زمانہ ہے جب ہندوستان میں آریا آئے ہیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جس وقت یہ لوگ نکلے ہیں مصر سے تو کچھ ان کے قبیلے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ لاؤس ٹرائبز آز دی ہاؤس آف اسرائیل جن کا پتہ نہیں چلتا کہاں چلے گئے تو ان میں سے شاید کچھ لوگ ہیں جو ہندوستان میں آئے ہیں میرا گمان یہ کہ برہمن جو ہیں ان میں وہ وہی ہیں یہ لوگ وہ ہیں جن کے ہاں وہ سارے کسٹمز ہیں دیکھئے جو کچھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے بچھرے کے ساتھ کیا یہ اپنے مردے کے ساتھ وہی کرتے ہیں انہوں نے اس کے بچھرے کو جلایا جلا کے راک کیا راک اسے سمندر کے در پھیلا دی یہی یہ وہ کرتے ہیں اپنے مردے کو جلائیں گے جلا کے اس کے راک لے جائیں گے وہ کہیں گنگا میں پھیکیں یا کسی اور جگہ پھیکیں یا سمندر میں پھیکیں بلکل وہی معاملہ کرتے ہیں جس طرح وہ بچھرے کی پرستش اور اس کے تقدس ان کے دنوں میں تھا وہ بھی ان کے دنوں میں بھی ہے گیروہ رنگ گائے کا بھی رنگ وہ تھا کہ جو شوخ زرد رنگ جو کہاں سورہ بکرہ بھی پڑھ کر آئے وہی گیروہ رنگ ان کے سادنوں کا ہوتا ہے وہی رنگ ان کے ہاں ہے اور پہاڑ کا سر اٹھا لینا سر کے اوپر غنومان جی کا ان کا جو کونسپٹ ہے کہ پورے پہاڑ کو اٹھا کے وہ لے آئے تو یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی کوئی بدلی ہوئی شکل ہے اسی روایت کی کہ جو ہم نے تمہارے ایسے اٹھا لیا تھا جیسے سائبان ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں جو ہیں ملتی ہیں اور میرا گمان ہے کہ اوپنشتز جو ہیں ان میں صحف ابراہیم کی بدلی ہوئی شکلیں موجود ہیں قرآن مجید میں صرحت سے مذکور ہے صحف ابراہیم اور موسیٰ موسیٰ کے صحیفے تو یہ پانچ ہمارے پاس ہیں موجود تحریف شدہ ہیں دی فرس فائی بکس آف دی اول ٹیسٹرمنٹ یہ صحف موسیٰ ہیں لیکن صحف ابراہیم کہاں ہیں ان کا کوئی ذکر بھی ہمیں موجود نہیں ہے ہمارے پاس ان میں نہیں ہے لیکن میرا گمان ہے کیونکہ ایک زمانے میں میں نے کچھ ان کا بطالہ کیا تھا تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ ان میں توحید کا جو پہلو بہت ہی نمائع ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کی کوئی اثرات ضرور یہاں تک پہنچے ہیں آیا یہ وہی صحیفے ہیں یا نہیں ہیں یہ بات دوسری ہے بارال یہ چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں گوسانہ پرستی ہے لا محساس یہ انٹچیبلیٹی ان کی ایک قوم وہ ہے جو اس کو ہاتھ نہیں لگ سکتا ہاتھ لگ گیا تو بھرش ہو جائے گا اسی طریقے سے مردے کا معاملہ زرد رنگ کا معاملہ ہنومان کا پہاڑ کو اٹھا لینا یہ ساری چیزیں جو ہیں اسرائیلی تاریخ کے واقعات سے ان کا ایک تعلق ہے اے نبی اسی طرح ہم آپ کو بتا رہے ہیں آلات ان کی جو زمانہ جو گدر چکا جو قومیں گدر چکی ان کے احوال آپ کو سنا رہے ہیں وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِلَّدُنَّا ذِكْرَ اور ہم نے آپ کو اپنے خاص فضل سے اپنے پاس سے ذکر عطا کیا یہ یاد دیانی یہ قرآن اس میں پرانی خبریں بھی ہیں اور اس میں ذکر ہے تذکیر ہے نصیحت ہے مَنْ آرَضَ عَنْهُ جو کوئی بھی اس سے اعراض کرے گا اس قرآن سے فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وِزْرَ تو وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ اٹھا کر لے کر آئے گا خالدین فیح اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَسَآلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ حِمْلَ اور جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا قیامت کے دن وہ بہت ہی برا ہوگا برائیوں کا بوجھ لے کر آئیں گے جس دن کے سور میں پھوکا جائے گا وَرْنَحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ وَرْنَحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ وَرْنَحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ وَرْنَحْشَرُ الْمُجْرِمِينَ اور مجرموں کو اس لئے ہم لوگ جمع کریں گے کہ ان کے نگاہیں آنکھیں نیلی پڑی ہوئی ہوں گی انتہائی خوف زدہ کیفیت میں آنکھوں کے اندر لاحٹ پیدا ہو جاتی ہے سخت اس وقت وہ جو ہے خوف زدہ ہوں گے یوم ایزن زرقہ ان کی آنکھ ہیں چکے چکے سے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ کتنے دن رہے ہو پس دس دن شاید رہے ہوں گے ہم ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں جو ان میں سب سے زیادہ کلچرڈ ہے سب سے زیادہ پرہ لکھا لال مجرکڑ جو ان کا ہے وہ یہ جواب دے گا ایک دن رہے ہو بس اس سے زیادہ نہیں یہ ان کا سب سے وڑا لال مجرکڑ ہوگا امسلوہم طریقتا جو ان کے ہاں سب سے زیادہ کلچرڈ ہوگا ان کا وہ مثالی ہمارا طریقتکم المسلہ ان میں جو امسل ہوگا بس یہ پانچ رکوع وہ ختم ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر تھے بس یہ تین رکوع جو ہیں یہ پھر جس طرح کے عام مذابین ہوتے ہیں مکی صورتوں کے صدق اللہ العصیم موسیقی